روزانہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر بھاشن دینے والا آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ نوے کی دہائی دک جہانگیر ترین کے پاس کچھ نہیں تھا یہ پنجاب یورسٹی میں کام مابوگلی سا پروفیسر تھا آج جہانگیر ترین پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے اب اس کی شوگر ملوں سے ساٹھ ہزار ٹن پیداوار ہوتی ہے اور یہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے سب سائے بڑا کانٹریکٹر ہے جس نے پندرہ بلین کی سرمایہ کاری سے آئے پی پی پلانٹ لکھائے بھاشن دینے والا کبھی نہیں بتلائے گا کہ جرد المشرف کے دور حکومت میں جب جہانگیر ترین وزیر بنا تو اس نے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا مشرف کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور سیہترین دور تھا مشرف دور میں جس طرح آٹے اور چینی کا بہران آیا تھا شاید کبھی نہ آیا ہو چینی بلیک میں بھی ایک سو دیس رپیک کلو تک ملتی تھی وہ بھی چار چار گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کر اور اس کی بنیادی وجہ شوگر مل مالکان کی زخیران دوزی تھی مشرف دور میں چینی بیس رپیک کلو سے ایک سو بیس رپیک کلو تک پہنچ گئی اور بی بی سی کے مطابق رکن قومی اسمبلی اور پرویز مشرف کے دور میں سابق وفاقی وزیر جہانگیر ترین جے ڈی و شوگر ملز کے مالک ہیں جنہوں نے چار ہزار بلکہ چھالیس ہزار نو سو دیس میٹرک ٹن چینی زخیرہ کی تھی رپورٹ کے مطابق سابق گورنر پنجاب نیاں ازر پتوں کی شوگر ملز کے مالک ہیں جنہوں نے چار ہزار آٹھ سو اسی میٹرک ٹن چینی زخیرہ کی تھی اور اس طرح دیگر مالکان نے مصنوعی بہران پیدا کر کے اربوں روپے کمائے تھے رپورٹ کے مطابق سن دوہدار تین اور دوہدار چار میں ترپن میلین میٹرک ٹن گنہ کاشت ہوا اور چار میلین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار ہوئی یہ سب کہاں گیا تمام تر باتیں تمام تر چیزیں تمام تر ریچرچ کے مطابق ایک میٹرک ٹن ایک ہزار کلو گرام کا ہوتا ہے اور ایک کلو گرام پر بیس روپے بھی کمائے گئے ہوں تو یہ نیک کمائی دو ارب روپے سے کچھ ہی کم بنتی ہے اور اگر اکیس روپے کلو گرام کی چینی پیمتالیس روپے بیسنے کا حساب لگایا جائے تو منافع چوبیس روپے یعنی دو ارب اٹس کروڑ روپے بن جاتا ہے جہانگیر ترین نے چالیس ہزار نو سو بیس چنچینی اپنے گوداموں میں رکھ کر کوئی نو سو اکیالیس کروڑ روپے جید میں ڈال کیے اسی طرح اسی جہانگیر ترین نے سپیلئر ٹیکسٹائر مل کی مد میں حاصل کیا گیا دو سو سنتالیس ملین کا کرزہ اس وقت معاف کر آیا جب زفرالہ جمالی حکومت کو حکومت بنانے کے لیے ایک ووٹ چاہیے تھا صرف ایک ووٹ اس وقت ایک ایک ووٹ کی قیمت بھی دو سو سنتالیس ملین تھی اور اس کا کرزہ معاف کر دیا گیا سہولت دینے کے لیے یہ سرکولر جاری کیا گیا کہ جو شخص جمالی صاحب کو ووٹ کاس کرے گا اس کے کرزے معاف کیے جائیں گے جہانگیر ترین نے فوراً پانسہ پلٹا اور زفر جمالی کی کیبنٹ میں شامل ہو گیا کچھ عرصے بعد حبیب بینک کی انسکاری ہوئی اور اسی دوران جہانگیر ترین نے دو سو سنتالیس ملین کی بیلنس شیٹ کلیئر کروالی تھی روزانہ کنٹینر پر کھڑا ہونے والا باشن دینے والا آپ کو کبھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ جہانگیر ترین مشرف دور میں اپنے اوپر سے چوبیس کروڑ کے کرزے معاف کر آئے روزانہ کرپشن کرپشن کے خلاف باشن دینے والا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کی تحت باہر سے کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ آئی تھی تاکہ دہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور دیگر سہولتیں فراہم کی جا سکیں اس ون سے جہانگیر ترین نے ظاہری سی بات ہے کہ کس بھی حاصل نہیں کیا تھا سمجھ تو آپ گئے ہوگے کہ کس طرح سے اس نے اپنی شگر میلوں کی طرف جانے والی سڑکوں کو بنوایا مشرف کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس مفاد پرست نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی جس کے بعد اپنے پیسے کے بلبوتے پر تحریک انصاف میں راز کرنے لگا اور جرنل سیکریٹری بن گیا دھرنے میں عربوں روپے لاغت آئی پارٹی کا سیکریٹری جرنل ہونے کے باعث اس کا بھی روپیہ کرچ ہوا اور اس طرح پارٹی الیکشن میں ہونے والا کرچہ بھی اس کا بہت سا شیئر ہوا یوں سمجھیں تحریک انصاف کے امیر ترین افراد میں جانگیر ترین سب سے پہلے نمبر پر ہے پارٹی پر انویسمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ جانگیر ترین ہی اس وقت تحریک انصاف میں سب سے زیادہ انویسٹ کر رہا تھا ظاہری بات ہے اتنی بڑی آسامی کو کوئی کیسے جانے دے گا